عدالت سے نا اہل کیے گئے شخص کا نمائندہ صادق اور امین ڈیکلیئر کیے گئے شخص پر الزام لگا رہا ہے قاسم سوری نے کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ عمران خان کو جتنے بھی تاہف ملے اور انہیں سب کچھ شوکت خانم کو دے دیا تاکہ لوگوں کا مفت علاج ہو سکے خاج آسف کا بیان چاند پر تھوکنے کے مترادف ہے یہ حکمران ملک کو ڈیفولٹ کی طرف لے جا رہے ہیں یہ خود وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں کس کی پارٹی کی جو تین دفعہ کو وزیراعظم رہ چکا ہے اور جس کو سپریم کورٹ نے ناہل قرار دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں آج پھر یہ جھوٹے جو ہے یہ چاند پہ عمران خان پہ داغ لگانے کا سوچتے ہیں اور وہ ان کے اپنے موں پر آ کر گر جاتا ہے یہ خود چور ہیں انہوں نے آج پاکستان کو پھر ڈیفولٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں آج آپ دیکھیں سروے ریپورٹ آ رہی ہے بیان میں فیصد ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے کہ یہ جو بھی بھونڈا الزام لگائیں آج ان سب کے سامنے ہے تصریم نورانی کا وہ بیان کہ کس طرح برطانیہ میں لندن میں ایون فیلڈ کے اسی پلیٹ میں بیٹھ کر یہ سارا کچھ یہ سازش رچائی گئی کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو سیاست سے اٹھایا جائے قاتلانہ عملے کی منصوبہ بندی عرشت شریف کو جو شہید کیا گیا اس کی منصوبہ بندی آج خود